تو ہلو دوستو پھر سے ایک نئے ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کے آئے جو کی بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہوگا اور آج جو ہم بتانے والے ہیں ان تین چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں ایک تو ہمارے پاس یہ کارویٹر ہے جو کی ہیرو ہنڈا سپلینڈر پلس بائک یعنی کی پرانا موڈل کا یہ کارویٹر ہے اور دوسرا ہمارے پاس یہ بوتل کوئل ہے جس کے جریعے سے ہمارا جو پلک ہوتا ہے ان چیزوں میں کرنڈ جاتا ہے اور اس کے جریعے سے ہمارا بھائک اسٹارٹ ہوتا ہے اور تیسرا ایک یہ اسپار پلک ہے تو ان تینوں کے بارے میں میں بہت ہی اچھی جنکاری دینے والا ہوں تو یہ پہلے کی میں بتا دوں کچھ تھوڑا یعنی کہ حالا کی پہچان ہو جائے تو میں ہوں ابو سپیان اور آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب چینل اے اے سوٹو تو آج میں اپنے بھائی کے ورکہ سوپ پہ ہوں تو یہاں پہ ہم نے سوچا ہمارے پاس کچھ کام نہیں تھا تو ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی جنکاری آپ کو دے دیا جائے کیونکہ کام نہیں ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ اگر آپ ہمارے بھروسے پر رہتے ہیں یا ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کے لئے بھی ہمارا فرج بانتا ہے کہ ہم روچ ایک ویڈیو یا ایک جنکاری آپ کو دیتے رہے تو اسی کے ساتھ اگر ویڈیو میں نئے ہے تو ایک بار جرور چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آکن گھنڈی کو پریس کریں اور ویڈیو کو ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے بعد ہمارے ویڈیو کو ایک بار جرور لائک کیجئے گا تو ان تینوں کے بارے میں میں یہی جنکاری دینے والا ہوں کہ ان تینوں کے جریعے سے ہمارے بائک میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ٹی ویس کی بائک ہو یا ہیرو کی بائک ہو یا بجاج کی بائک ہو تو اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سلنسر سے یعنی کی پاٹاکا جیسے آباز کرتا ہے جیسے ہم ریس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چھوڑتے سمیں ہمارا پیچھے جو سلینسر ہوتا ہے ان کے جریعے سے پٹاکا جیسا آواز کرتا ہے یہ ہی لگتا ہے ہمارا ٹائر فڈیا یا کوئی ہمارے پیچھے میں آنے کی بم پھوڑ دیا اس طریقے سے آواز ہوتا ہے اور اس آواز سے ہم کافی گھبرا جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں تو وہ آواز آخر کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اگر سپارپلک خراب ہوگئی کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ سپار پلک ہمارا خراب ہو جاتا ہے اس کے جریعے سے کرنٹ اگر سوڈ کرنے لگتا ہے تو میس فائرنگ کرنے لگتا ہے اس کے جریعے سے ہمارا بائیک میں اس طریقے سے پٹاکے کی آواز ہوتا ہے تو ایک تو ہمارا پہلا کام ہو گیا جو کی سب سے نورمل اور سب سے سستہ ہمیں کام کر کے دیکھنا چاہیے وہ اس پار پلک کو ہی ہمیں چینج کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے ہمارا problem آتا ہے یا نہیں آتا ہے اگر اس کے بعد اگر ہمارا problem دور نہیں ہوتا ہے پلک جانج کرنے کے بعد ہمارا problem solve not ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس car bater کو کھولنا ہے تو یہ ہمارے پاس hero hinda کا car bater ہے تو کوئی صحیف bike ہو تو اس car bater کو آپ کو کھولنا ہے car bater کھولنے کے بعد یہاں سے جتنے بھی nut اس کے اندر زیاد ہوتا ہے ہمارا man z, solo z ان دونوں زیاد کو نکالنا ہے پھر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے مکچر اسکروپ تو کسی بائک میں ہر بائک میں یہ مکچر اسکروپ ہوتا ہے تو اس اسکروپ کو ہمیں کھولنا ہے جس کے جریعے سے ائر جاتا ہے اور میلیج بھی ہمارا سیٹ ہوتا ہے اس کے جریعے سے تو اس اسکروپ کو بھی ہمیں پورا نکالنا ہے اور پورا نکالنے کے بعد یعنی کہ اچھی طریقے سے اسے ساپ کرنا ہے کلین کرنا ہے ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کہاں کچھ رہا ہے یا کہاں پریشانی ہے کہاں دکت ہے اس طریقے سے اس میں ہمیں چیک کرنا چاہیے تو کارویٹر صاحب کرنے کے بعد اگر ہمارا پرابلم سوالب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو تیسرا نمبر پر کیا کرنا ہے ہمیں بوتل کوئل کو چیک کرنا ہے جیسے یہ ہمارے ہاتھ میں بوتل کوئل ہے جس کے جو ہم نے باتایا تھا کہ جس کے جریعے سے ہمارا اس بار پلک میں پلک تک کرنڈ جاتا ہے تو اسے کھولنے کے بعد یعنی ہمارا تیسرا جو پرابلم ہوتا ہے وہ اس بوتل کوئل میں بھی ہوتا ہے جس کے جریعے سے اس طریقے سے پرابلم کرنے لگتا ہے اگر یہ کوئل ہمارا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے جریعے سے اس طریقے سے دکت ہوتا ہے تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے گائج کہ ہمارا اس کوئل میں ہی پرابلم آتا ہے بوتل کوئل میں اور ہم نے کئی بار کارویٹر سے بھی ایسا دکت دیکھا ہے اور کئی بار اس پار پلک سے بھی ایسا دکت دیکھا ہے اسی لئے ہم نے آپ کو پورا تینوں چیز کے بارے میں بتایا اور ان کے سوا یعنی کہ کہیں سے بھی کچھ ایسا پرابلم نہیں کرتا ہے پٹا کے مارنے کی تو یہی تین کام آپ کریں اور اس کے جریعے سے ہمارا پرابلم جو ہے وہ سولب ہو جائے گا چاہے وہ کسی بھی کمپنی کی بائیک ہو تو ان چیزوں تینوں چیزوں کو ہمیں بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے کاربیٹر کے جریعے سے بھی ہوتا ہے اس پار پلک کے بھی جریعے سے بھی ہوتا ہے اور نہیں تو بہتل کوئل کے بھی جریعے سے ہوتا ہے تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہے ایسا نہیں کہ ہمیں CDI change کر دینا چاہے یا اور بھی کچھ change کر دینا چاہے اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہے اور یہ ہم نے زیادہ تر گائیج ٹی بی ایس اسپورٹ بائیک میں ویکٹر بائیک میں ان سبھی بائیکوں میں ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ پٹاکا مارنے کی جو سونڈ آتا ہے پرابلم آتا ہے ان چیزوں کا تو ایسا کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو دیکھ کے جرور کچھ نہ کچھ یعنی کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کس طریقے سے اگر آپ کو اس طریقے سے پرابلم آتا ہے تو کیسے ہمیں سولو کرنا چاہیے تو اگر ہمارے ویڈیو پسند آیا تو ایک بات چینل جرور سسکرائب کریں اور بیل اکنگھنٹی پریس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے ویڈیو جرور سیئر کریں تو تھینکیو دوستو اب ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں بس ہمیں یہی چھوٹی سی ایک جنکاری دینی تھی اور بھی اگر آپ کو جنکاریاں چاہیے تو ہمارے چینل جرور سسکرائب کریں اور ہمارے چینل پر جرور جھوڑے رہیں کیونکہ بائک سے جتنا بھی کام ہوتا ہے ریلیٹیڈ ہوتا ہے وہ یعنی کہ ہر دن میں یوٹیوب پہ اپنے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور ہر دن یعنی کہ ایک نئی جنکاریاں بائک کے بارے میں میں دیتا رہتا ہوں اگر آپ ایک بائک مکینک ہے یا کام سیکھنے والے ہیں تو ان بھائی کے لیے میں خاص طور پر ویڈیو بناتا ہوں اور جو ہمارے کسٹیومر بھائی ہے ان کے لیے بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ وہ بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کئی مطلب وہ جو ٹھکا جاتے ہیں لوٹ جاتے ہیں یا اس کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ چیز صحیح سے سولب نہیں ہو پاتا ہے کافی دکت ہوتا ہے کسی کا ساتھ ویڈیو میں اتنے ہی اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کلیے تھانک یو